سیکیورٹی کانسل کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پچاس سال کے بعد سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہو رہا ہے کشمیر پر تو آج سے پچاس سال پہلے باون سال پہلے نائنٹین ففٹی سیون میں جب حسین شہید سوروردی صاحب پاکستان کے وزیراعظم تھے تو اس وقت پاکستان نے جب سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بھولایا تھا اور اجلاس بھولانے سے پہلے جو لابنگ کی تھی تو اس وقت انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ آئیزن ہاور کے ساتھ ایک ملاقات بھی کی تھی اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک امریکی ٹی وی چینل سی بی ایس کو ایک انٹرویو دیا تھا یہ جو مسکراہت تھی سوروردی صاحب کے چہرے پہ آخر میں یہ مسکراہت بڑی مینی خیز تھی تو بہت سے لوگ آج تک یہ سوال پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے خاص طور پہ ہسٹورینز کہ وہ کیا بات تھی کہ آئیزن ہاور نے حسین شہید سوروردی کو کیا یقین دھانی کروائی تھی تو آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں امریکہ کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور افغان طالبان کو اور امریکہ کو ایک میز پہ لے کے آیا تو آج بھی اگر پاکستان کا یہ کردار ہے تو انیس سو ستاون میں پاکستان کے پاس کیا کردار تھا تو یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ آئیزن ہاور اور حسین شہید سوروردی کے درمیان کیا بات ہوئی تھی جو سوروردی صاحب نے اس انٹرویو میں نہیں بتائی آئیزن ہاور پشاور میں بڑابیر کے مقام پر ایک فوجی اڈا چاہتے تھے جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار سوروردی صاحب کے سامنے کیا تو سوروردی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ ہوائی اڈا دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے کشمیر لینے میں مدد کریں اور یہ بات جو ہے یہ ایوب خان صاحب کے ایک ساتھی جو کہ 1962 اور 1951 کی اسمبلی کے ممبر تھے سید مرید حسین یہ ان کی کتاب ہے انکہی سیاست اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب سوروردی صاحب کو نکالا گیا حکومت سے نکالا گیا تو اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ ان کو نکالنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے والے تھے تو اس وقت بھی پاکستان کے پاس ایک اہم اس وقت بارگیننگ پوزیشن تھی آج بھی ہے آج ہماری آپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب آپ افغانستان میں امریکہ کی خدمات سے انجام دے رہے ہیں تو اس کے ابن پاکستان کو کیا ملے گا تو یہی بات ففٹی سیون میں بھی تھی بعد میں جب سوروردی صاحب کی چھٹی ہو گئی تو پھر بڑا بیر کا فوجی اڈا امریکہ کو مفت میں مل گیا